دلی کے مکھی منترے ایروند کیجیوال کے بڑے مشکلیں شراب نیتی گھوٹالے کیس میں ایڈی کے بعد کیجیوال کو سی بی آئی نے گرفتار کیا ثبوتوں کا دیا حوالہ عدالت سے بانگی پانچ دن کے ریمان سی بی آئی نے کیجیوال سے پہلے تیار جل میں گیتی پوچھتاچ آج کیجیوال کو راہوز زیونیو کورٹ میں پیش کیا گیا جہاں وشیش جج کی انمتی پر سی بی آئی نے کیجیوال سے پوچھتاچ کی بعد میں گرفتار کیا کیجیوال کو آپچاری گروپ سے نوٹس کے دوارہ بتایا گیا کہ کن آروپوں میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے جج نے کیجیوال کے وکیل کو کوپی مہیا کرانی کا وشواست دیا سی بی آئی کے گرفتاری کے بعد عدالت میں بگڑ گئی کیجیوال کی طبیعت سامانی سے کم ہو گیا شگر لیول سواست بگڑنے پر کیجیوال کو عدالت میں ہی ایک ککش میں لے جایا گیا کچھ دیر کے لیے روک دی گئی تھی سنوائی کوٹ میں کیجیوال نے سی بی آئی کے عاروپوں کو کیا رد کہا منیش سسودیا نردوش ہیں میں نے سسودیا کو دوش کی نہیں بتایا کیجیوال بولے میں نے نہیں بتایا کہ میں اور سسودیا نردوش ہیں لیکن ان کا عدیش ہے ہمیں بدنام کرنا ہے سی بی آئی نے لگایا تھا عاروپ کیجیوال نے منیش پر مڑھ دیا سارا دوش سی بی آئی کے نسار کیجیوال نے بتایا نیجی کرن کا آئیڈیا منیش کا تھا سی بی آئی نے یہ بھی کہا پورا دھیان پورا بیان بتائیں گے تو پریشانی ہو جائے راؤ زیونیو کوٹ نے کیا اسپشت اپنے بیان میں کیجیوال نے کہیں بھی سسودیا کی اور اشارہ نہیں کیا صرف یہ کہا نیجی کرن میرا آئیڈیا نہیں تھا بیان کو لے کر ہوئی غلط فہمی سنسد میں آج آپاتکال کو لے کر باہر بھی تر ہنگاما لوگ سبح سپیکر اومبرلا نے آپاتکال کے نندہ کی بتایا کالا ادھیائے دو منٹ کے مون کا کیا پرستہ یہ صدن 1975 میں دیش میں آپاتکال ایمرجنسی لگانے کے نندے کی کڑے شبدوں میں نندہ کرتا ہے آپاتکال پر سرطہ بکش کے سانسدوں کے مون کے بیچ وپکش کا مخروق جم کر کیا ہنگاما سنسد کے دوار پر بی جی پی سانسدوں کا ویرود پردشن آپاتکال پر کانگریس سے مافی کی مان اومبرلا دوسری بار چنے گئے لوگ سبح سپیکر سدن میں دھونیمت سے ہوا نرنے پی ایم مودیا مشیہ ستہ پکش وپکش کے تمام سانسدوں نے اومبرلا کے نام کا پرستہ آب رکھا اومبرلا کے دوسری بار لوگ سبح سپیکر چنے جانے پر پی ایم مودی نے بدھائی دی کورونا کال میں ان کی سمبیدن شریلتہ کا ان لیکھ کیا اٹھارویں لوگ سبح میں سپیکر کا تائر بھار دوسری جار سبھالنا یہ اپنے آپ نے بہا نیا ریکارڈ منتے ہم دیکھ رہے ہیں راہل نے اومبرلا کو بدھائی دی بولے وپکش جنتہ کی آباز ہے ہمیں سدن میں بولنے کا افسر ملنا چاہیے اکھلیش یادب نے اومبرلا کو بدھائی دی بولے سدن کے کام آئے گا آپ کا پچھلا انبھاو اکھلیش نے کہا ہمیں امید ہے آپ کی اگوائی میں سدن بینا بھید بھاو کے آگے بڑھے گا اکھلیش یادب نے اومبرلا سے کہا آپ کی بھومی کا لوگتانترک نیائے دھیش سریخی ہے آپ کا انکش وپکش پر تو رہتا ہی ہے ستہ پکش پر بھی رہے آپ کا انکش وپکش پر تو رہتا ہی ہے لیکن آپ کا انکش ستہ پکش پر بھی رہے ٹی ایم سی سانسر سودیب بندوپادیا نے اومبرلا کو بدھائی دی ساتھی پچھلے کاریکال کی گھٹناوں پر آپتی کرتے ہیں سودیب بندوپادیا نے بولے قریب دیڑھ سو سانسدوں کو اسی سدن سے نکال دیا گیا تھا بینہ چچا کے تمام بلوں کو پاس کر آیا گیا تھا اس بار آپ کو اس کا دھیان رکھنا ہوگا سودیب بندوپادیا نے بولے اس بار وپکش پہلے سے ادھک مضبوط ہے وپکش کو آپ نظر انداز نہ کریں شیو سینہ یو بی ٹی سانسد اروند ساونت نے اومبرلا کو بدھائی دی ساتھی آپتی درکت کرتے ہوئے بولے مڑی پور ہنسا اور کسانوں کی موت پر جب سدن میں نہیں پرکٹ کیا جاتا دکھ تو برا لگتا ہے ان سی پی کی سانسد سپریہ سولے نے اومبرلا کو بدھائی دیتے ہوئے کہا سدن چلانا وپکش کا ہی نہیں ستہ پکش کی بھی ہے ذمہ داری آشا ہے منتری بھی اس میں سہیوک کریں گے چراغ پاسوان نے بھی لوگ سبح سپیکر اومبرلا کو بدھائی دی وپکش پر چراغ نے وار کیا پر جب آپ سپیکر کے پت کی بات کرتے ہیں آپ ڈیپیوٹی سپیکر کے پت کی بات کرتے ہیں تو کئی راجے ایسے ہیں جہاں پہ سپیکر کا پت اور ڈیپیوٹی سپیکر کا پت بھی آپ بھی کے پاس ہیں جہاں پر سرکار ڈی اے کا کوئی گھڑک دل نہیں چلا رہا وپکش کے دل چلانے کا کام کر رہے ہیں اگالی دل سانسد ہر سمرت کو اور بادل نے اومبرلا کو بدھائی دی بولنگ ہمیں امید ہے مہلا ہونے اور چھوٹے دل کے ہونے کے ناتے صدن میں ہمارا آپ ادھک دھیان رکھیں گے اسددین اوویسی نے اومبرلا کو دوسری بار لوگ سبح سپیکر وڑنے پر بدھائی دی اوویسی بولیں اس ہاؤس کا کیریکٹر اب بدل چکا ہے اب بی جے پی منمانی نہیں کر پائی اس ہاؤس کا کیریکٹر بدل چکا ہے سر اس ہاؤس کا کیریکٹر بدل چکا ہے اب بی جے پی سٹیم رول نہیں کر پائے گی دھنڈیواد گیاپن کے بعد لوگ سبح سپیکر اومبرلا نے سبھی سانسدوں کو صدن سوچارو روپ سے چلانے کا وشواس دیا لوگتنتر کی مہاپرف میں حصہ لینے کیلئے جنتہ کا آبھار ویکت کیا چونسٹ کروڑ زیادہ سے مدداتاؤں نے بھاگ لیا میں صدن کی اور سے ان کو اور دیش کی جنتہ کو کے پرتی بھی آبھار ویکت کرتا ہوں آج لوگ سبح میں سپیکر کے چین سے پہلے راہل نے ناراض ممتہ کو منا لیا راہل نے کل ممتہ کے بیان کے بعد انہیں فون کیا تھا راہل نے ممتہ کو کل رات کیا تھا فون دونوں کی بیش قرے بیس منٹ ہوئی کے بعد راہل نے پہلے سنسد میں ممتہ کے بھتیجے ابشیق سے ملاقات کی راہل کی پہل کے بعد ٹی ایم سی لوتا کھڑگے کے گھر بیٹھک میں ہوئے شامل نیٹ پیپر لیگ ماملے میں سی بی آئی نے آروپیوں پر شگنجہ کسنا شروع کر دیا جل سے آروپیوں کے ریمانڈ لے گی سی بی آئی پڑنا کی سپیشل کوڈ میں سی بی آئی نے پیش کے ایف آئیر کی کوپی ریمانڈ کے لیے پرکریا شروع کی پڑنا کی لون پلے سکول اور بوئرز ہوسٹل سے سی بی آئی کی ٹیم نے جھٹائی جانکاری این ایچ گیسٹ ہاؤس بھی پہنچی سی بی آئی کی ٹیم نیٹ پیپر لیگ کو لکھر سی بی آئی کی ایف آئیر میں آٹھ نامزد سنجیف مخیہ سکندر امیت آنند کے نام شامل ای او یوں نے سی بی آئی کو سوپی اپنی اسی پیج والی ایف آئیر دو ہزائر پیج کے ریپورٹ بھی سی بی آئی کو سوپ دی گئے اتر اکھنڈ کے مکہ منتری پشکر سنگھ دھامینے رکشہ منتری رائیدنا سنگھ سے ملاقات کی اس دوران تدیش کے وکاس سے سی سمبندھت ویبن بندوں پر چپ شہ ایلن جے پی اسپدال پہنچے سماجوادی پارٹی کے ایک پرمکھ اکھیلیش یادف جل منتری آتیشی سے ملے اس دوران سنجے سنگھ کے ان کے ساتھ تبنات سرکار نے کلہ کروچی زیرلی شرابکانٹ پر ریپورٹ داخل کرنے کے لیے مدراس اچھے نیائلے سے دس دن کا سمیہ مانگا حضالت نے تین جولائی تک کا سمیہ دیا مدبردیش کے شیونی میں گوون شاہتیا کانٹ کے آروپیوں کے گھر پر چلا بلڈوزر تین کے گھر کے عوید حصے کو گرا دیا گیا جمع کشمیر کے ڈوڑا میں سرکشہ بلور آتنگوادیوں کے بیچ مڈبیڑ دو آتنگوادی دھے امرنات یاترہ کے لیے آف لائن ریجسٹریشن شروع پنجی کرن کرانے کے لیے امڑی لوگوں کی بھاری پھیڑ جمعو میں امرنات یاترہ کو لے کر سرکشہ کے پختہ انتظام بیس کیمپس میں ہوگی چوبیز گھنٹے نکرائے رامبن میں امرنات یاترہ کے شدھالوں کو ٹرافک سے بچائنے کے لیے پختہ انتظام بڑھائی گئی سڑکوں کی چوبار ادھمپور بھی امرنات یاترہ سے پہلے پرشاسن نے سرکشہ بلوں کے ساتھ کیا پوروہ بھیاز ویوستہ کو پرکھا باہرہ شروع کے مکہ منتری شنڈے دے انہیں کان کے پیڑت پریوار سے ملاقات کی دس لاکھ روپے کا معاوزے کا چیک سانپا نیٹ ادھاندلے میں دلے کے جنتر منتر پر لیفٹ کے چھاتروں کا ہوگا پردشن بھاری سنکھیا میں چھاتروں کی جڑنے کی امید بیہار میں مہا گڑبندھن سرکار کے کاریکال میں دیے گئے پیچ ایڈی کے آٹھ سو چھبیس کروڑ روپے کی ساڑھے تین سو ٹھیکے ورط گڑبڑی کے دوشیوں پر کڑی کارروائی ہوگی جلدی پہنچ ہزار کلومیٹر لنبے ہائی بیس پر جی پیس آدھارک ٹول سسٹم لاغو کیا جائے گا کندر منترے نیتن گڑگری نے ٹوٹی پوٹی سڑکوں پر ٹول ٹیکس وصولی کو بتایا خلق انیو ویلڈ ڈسٹرکٹ 301 نے اپنے سدسیوں کی ساتھ سٹیل فلاسک کو دیا رکھنے کا سمدیش سے نو ٹو پلاسٹک مہم کے تحت لوگوں میں جاگروپتہ بڑھانے کی یہ نئی پہل کلہ کوریچی میں ذریلی شراب پینے سے جان گوانے والوں کی سنکھیا بڑھ کر اکسٹ ہوئی کئی قصدتی اب بھی گمبیر سربوہر کے شلائی میں جوڑنے والے نیشنل ہائیوے 707 پامٹہ ساہیب ہارٹ کوٹی پر پھاری بوسکل لوگوں نے بھاگ کر جان بچائی یا تایا تھپ عدیپور کے شلپکار نے بنائی سب سے چھوٹی سونے کی ٹی ٹوئنٹی وولڈ کپ کی ٹروفی دیکھنے کے لیے لینس کی پڑھیں گے آپ کو ضرور ہے پریمانند مہاراج اور کتھا واشک پردیپ مشرا کی بیچ صلح کروانے کے دعوے پر بولے کہلاش وجبور گئے میں اس ویوات سے کافی دور ہوں ودوانوں پر میں نہیں کرتا کوئی بھی ٹپ پڑھیں مدی پردیش کے چطرپور میں چار یوکوں نے ایک انسوچ تجاتی ورگ کے یوک کو نروس تکر سڑک پر تولہ دولہ کا پیٹا ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پولیس نے دونوں کو گرفتار کیا مزفرپور کے منیاری ماریپور میں پترکار کی چاکوں مار کا رتیا پترکاروں کے کئی سنگھڑھنوں نے آکروش ریکٹ کرتے ہوئے اپرادیوں کی گرفتاری کی بانگ کی راہپور میں دردناک حادثہ دو کاروں کی ٹکر میں دو میڈیکل چھاتروں کی موت مدی پردیش کے سیہور میں دو الگ الگ سڑک درگٹنائیں بھیشن حادثہ کلچار کی موت ایک کے ستتی گمبھی گھاڑ کوپر ہورڈنگ کے اس میں ایکشن آئی پی ایس قیسر خالد کو کیا گیا سسپنڈ ان کی ہی اجازت پر لگا تھا گھاڑ کوپر کا جان لیوہ ہورڈنگ احمدباد میں رفتار کا قہر کار نے کئی لوگوں سمیت سات گھاڑیوں کو باری ٹکر بے قابو کار کی ٹکر سے ایک بزرگ ویقتی کی بہت پانچ گمبھی روپ سے گھائر صورت میں بلڈرز کو کرونوں روپے کا چونہ لگانے والا ڈیری مافیا سمیت گوین کا ڈیڑھ ورش بات گرفتار ڈلی سے گرفتار کیا گیا دیرہ دون میں ویجلینز کی بڑی کارروائی جی ایس تی اسسسٹن کمیشنر کو رشوت لیتے ہوئے گرفتار کیا قول شامبی میں پتنی سے ملنے آئے پریمی کو پتی نیرنگیا ہاتھوں پکلا پھر گلا گھوٹ کر پریمی کی ہتھیا کرتا جیپر میں ہتھکڑی کھول پولیس کمیشٹریٹ کی کھڑکی سے فرار ہوا مجرم سیبر ٹھگی کے معاملے میں ریمانٹ پر تھا یہ تھک